اسلام علیکم جی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی مزید نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا علیہنہ اللہ کا شکر کاشی بھائی آپ سنائے کیسے ہیں ٹھیک ہے جی الحمدللہ بلکل ٹھیک بہت شکریہ کاشی بھائی آج آپ نے پھر ٹائم دیا دوستوں کی فرمایش پہ ایک بار پھر میں آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں تو آج ہمیں آپ کون سی بریڈ ہے جو میاں نظیر صاحب کی جس کا شوق کروانے جا رہے ہیں آپ کا شکریہ جی اور میں آج آپ کو میاں نظیر صاحب کے گولڈن کبوتروں کا شوق کرواتا ہوں اچھا ما شاہ اللہ تو جی دوستو آج استاد کاشی بھائی صاحب جو ہیں وہ استاد میاں نظیر صاحب مرہوم ان کے جو گولڈن کبوتر ہیں بہت ہی نیاب کبوتر ہیں بہت ہی کم دکھنے کو ملیں گے آج ہم آپ کون کا شوق کروائیں گے تو ویڈیو کے شروع سینٹ تک ضرور دیکھئے گا سکیپ مت کیجئے تو جی دوستو ویڈیو شروع کر دی ہے اور آج جو استادی شوق کروانے جا رہے ہیں یہ پہلا جوڑا ہے گولڈنوں میں سے اور اس کا پوچھتے ہیں استادی سے یہ نارہ کے مادی اور اس کی جو بچوں کی پروازیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے جی استادی ذرا اس کبوتر کے بارے میں بتائیں یہ جی گولڈن کبوتر ہے اور اللہ پاک جنت میں جگہ دے استاد کے ہاتھ کا آیا ہوئے اور بہت اچھا ریزلٹ ہے تو اب تو اس کے ساتھ میں جو مادی لگائی ہے وہ بچے جوڑوں کے لیے ہی آگے روکتا ہوں جی سریعے اس کی آنک کا شوق ہے یہ لیں اب آپ دیکھئے گا کیسے آ رہی ہے یہ اس کی آنک ہے یہ اس کی دوسری آنک کا شوق ہے اور اس کی ماشاءاللہ سے کوئی پندرہ سال عمر ہے اچھا اس کے کندے کا شوق کرویں ساڑی اس کے کندے کا شوق ہے جی دوستو یہ کندے کا شوق کریں دوسرے کندے کا بھی شوق کرویں ساڑی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا بات بہت ہی بہت ہی لاجواب کبوتر ہے جی اور بہت کم دکھنے کو ملتے ہیں اس کے پنجوں کا شوق کریں ماشاءاللہ جی ساڑ جی اس کی مادی کا شوق کروائیں جی دوستو جو ابھی آپ کو کبوتر دکھایا یہ اس کی مادی ہے تو یہ اس کی آنک کا شوق کریں ساڑ جی ذرا اس کے بارے میں بتائیں اس کے بچوں کی پروازوں کا بتائیں گولڈن مادی ہے جی اور یہ ابھی اس کے جتنے بچے لیے ہیں وہ میں نے آگے جوڑوں میں ڈالے ہیں تو ایک آدھا اڑانے کے لیے بھی چھوڑا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی پرواز ہے ماشاءاللہ جی یہ آنکھ دیکھیں فوکس کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں چونکہ نرکی عمر زیادہ ہے تو اس لیے اس کے ساتھ وہی مادی ملائی ہے جس کے بچے ہم آگے نسل کے لیے روک سکیں ماشاءاللہ دوسرے کندے کا شوق کروائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی دوستو یہ جو ابھی آپ کو جوڑا دکھایا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اب جوڑے کی ویڈیو دیکھیں کیا خوبصورت حسین لا جواب اور پروازی جوڑا ہے جی اس کے بچے بھی ماشاءاللہ جیٹ میں ان کے پاس اڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بریڈنگ میں بھی انہوں نے ماشاءاللہ اس کے بچے رکھے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ آنکھوں پہ آپ نے خوبصورت جی دوستو اب استاد کاشب امید صاحب آپ کو دوسرے گولڈن جوڑے کا شوق کرواتے ہیں جی استادی اس کے بارے میں ذرا بتائیں یہ جو بھی آپ نے پہلے نر دیکھا ہے یہ اسی کا بھائی ہے سگا ایک ہی ماں ہے اور ایک ہی باپ ہے تو وہ نر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اوپر سے بالکل اس کے کوئی چھاپ نہیں ہے جی جی اور اس کے پلے بھی چٹے ہیں جی جی وہ تصویر والا بن گیا ہے اور یہ جو ہے چھٹوں والا کبوتر ہے ماشاءاللہ اس کی آنکھ کا شوق کرواتے ہیں ساری درہ کلوز کر کے یہ ایک سگل فوکس کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں گی میں نے استاد کے گھر میں میں نے اس کے خودے کا شوق کرواتے ہیں ان کے ماں باپ کبھی میں نے شوق کیا ہوا ہے یہ نر اپنی ماں پہ بنا ہوا ہے بالکل اور جو اس کا بھائی ہے وہ اپنے باپ پہ بنا ہوا ہے تو بہت اچھا ان کا ریزلٹ ہے جی ان کے بچے بھی کاٹ رہا ہوں میں اڑا بھی رہا ہوں الحمدللہ پچھلے پندرہ سال سے میرے پاس ان کا بہت اچھا ریزلٹ ہے جی ماشاءاللہ جی دوستو یہ استاد جی نے جو شوق کروایا ہے یہ چھٹے والے کبوتروں میں سے ہیں استاد میاں نظیر صاحب کے بہت ہی مشہور گولڈن کبوتر یہ نر کا شوق کروایا ہے ابھی آپ کو مادی کا شوق کروائیں گے جی دوستو ابھی دوسرے جوڑے کا جو کبوتر دکھایا ہے یہ اس کی مادی ہے اس کے بارے میں استاد جی سے پوچھیں گے اور اس کے بچوں کا ریزلٹ بھی پوچھیں گے اور یہ کون سی بریڈ ہے یہ بھی پوچھیں گے جی استاد جی یہ گولڈن کبوتری ہے جی اسے چھٹوں والی بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ جتنے آپ کو میں جوڑے دکھا رہا ہوں ان کو میں نے پیور اصل حالت میں کوشش کی ہے کہ انہیں لگاؤں اور ان کے جو اب بچے ہیں ان کو دوبارہ بریڈنگ میں ڈالوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا آنکھ ہے جی اور اصل لگانے کا یہ مطلب میں ہرگز نہیں لیتا کہ یہ اڑتے نہیں ہیں تو یہ ان کو میں اڑا بھی لیتا ہوں جی دوستو ماشاءاللہ اس کی دم دیکھیں سا جی اس کے کندے کا شوق کروائیں یہ اس کا کندہ ہے جی اور اس کی آنکھ کا ایک دوہ شوق کروائیں ذرا فوکس کر کے اپنے دیکھنے والوں کو یہ اس کی آنکھ ہے جی کبوتر کی ماشاءاللہ کیا بات بہت خوب جی دوستو یہ دوسرا جوڑا ہے گولڈن جس کا بھی آپ کو شوق کروائے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ چھٹے والے کبوتروں میں سے ہے استاد میاں نظیر مرہوم للیانی والے دیکھیں جی ماشاءاللہ جی دوستو اب ہم آپ کو تیسرے جوڑے کا شوق کروانے لگے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ایک دفعہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور تاکہ آپ کو ایسی مزید نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ ملتی رہیں مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملے جی اسا جی یہ کون سا جوڑا ہے ذرا اس کے بارے میں بتائیں یہ جی اصل میاں صاحب کے ہاتھ کا آیا ہوا کبوتر ہے ماشاءاللہ اور اس کبوتر کو آپ جو نام دینا چاہیں آپ اسے دے دیں کماد والے بھی یہی کبوتر ہیں چھٹے والے مین بنیاد جو ہے نا جو گولڈن کبوتروں کی ماشاءاللہ یہ اصل اس پہ گیا ہوا ہے اور وہ اس کا اصل رنگ ہے اس کا ذرا کندے کا شوق یہ جی اس کا کندہ ہے دیکھیں یہ دیکھیں جی اس کے کندے کا شوق کریں ماشاءاللہ اور خان صاحب اس کی بھی عمر جو ہے تقریباً کم و بیش جو ہے پندرہ سال اس کی عمر ہے اس چھوڑے کے ساتھ کی کتنے بچے آپ نے روکی ہوئے ہیں میں نے اس کے ماشاءاللہ کافی بچے میں نے روکی ہوئے ہیں اور اڑائے بھی ہیں جی بالکل اڑائے بھی ہیں چلیں ماشاءاللہ اس کے در آنکھ کا شوق کروائیں کیا خوبصورتی ہے جی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دوستو پرواز بھی بہت ہے ماشاءاللہ یہ آنکھ کا شوق کرواتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں جی کیا بات ہے بہت خوب ماشاءاللہ یہ اس کے پنجوں کا شوق کریں کیا بات جی دوستو یہ تیسرا جوڑا جو ابھی آپ کو ساجی نر کا شوق کروارے تھے یہ اسی جوڑے کی مادی ہے کبوتر کی تو اس کے بارے میں بھی استاجی سے پوچھیں گے جی استاجی یہ بھی اصل گولن کبوتری ہے اگر نام کی طرف ہم جاتے ہیں تو جو اس کا رنگ روپ اور ہلیا ہے تو اس کو ہم سادنہ بھی کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ پہ اور جو سادنہ ہے یہ بالکل اس کی وہ رنگ روپ ہے باقی اس کو پھر آپ علماری والا بھی کہہ سکتے ہیں یہ جوڑا بھی جو میں نے لگایا ہے صرف بچے روکنے کے لیے ماشاءاللہ استاجی اس کے یہ اس کا کندا ہے یہ دیکھیں جی اس کا کندا ہے اس کے دوسرے کندا ہے ماشاءاللہ اس کے پنجوں کا زیادہ شوق کروارے یہ دیکھیں جی اس کے پنجوں کا شوق کروارے ماشاءاللہ کیا بات زبردست جی دوستو یہ جوڑے کا شوق کرے سادنا کبوتر جو بھی استاجی آپ کو بتارے ماشاءاللہ کیا لا جواب جوڑا ہے جی اور یہ ساری بریڈ جو ہے میاں نظیر صاحب کی بریڈ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا لا جواب جوڑا ہے جی جی دوستو یہ چوتھے جوڑے کا شوق کرواتے ہیں جو پچھلا جوڑا آپ کو شوق کرویا ہے یہ اس کا بیٹا ہے جی اس کے پرکندے کا شوق کریں اور اس کے بارے میں ساجی سے پوچھتے ہیں جی ساجی جی ابھی آپ کو جوڑا دکھایا ہے سادنہ ماں جس سے لگی ہوئی تھی یہ اس کا بیٹا ہے جی ماشاءاللہ یہ اس کے دوسرے بندے کا شوق کریں جی اس کی آنکھ کا ساجی سے شوق کرویا ہے جی اس کی آنکھ کا شوق کریں جی یہ اس کو اور کلوز کر لیتے ہیں اس کی آنکھ کا شوق کریں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست یہ اس کے کبوتر کے پنجوں کا شوق کریں کیا لا جواب جو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ریزلٹڈ پروازی کبوتر ہے جی کیا بات جی جی دوستو اب یہ اسی کبوتر کی مادی اس کا شوق کریں ذرا پرکندے کا شوق کریں ماشاءاللہ کیا لا جواب کندہ ہے جی سادنہ جی اس کبوتری کے بارے میں بتائیں یہ کس بریڈ میں سے ہے یہ جی گولڈن کبوتری ہے اصل گولڈن کبوتری ہے یہ میں بھی تقریباً ایک سال پہلے عظیم صاحب سے لائے تھا میاں عظیم صاحب سے ماشاءاللہ تو یہ جی بلکل یہ اس کو اور کلوز کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پروازی جوڑے ہیں ماشاءاللہ جی استاد کاشیب مینی صاحب کے کیا بات ہے بہت خوب یہ جیس کے پنجوں کا شوق کریں زبردست ریخان صاحب آپ کو کسی اپنی نظر آئے گی بیلنس کے اندر ہر چیز ماشاءاللہ بہت زبردست کبوتر ہیں استاد کاشیب مینی صاحب کے بہت کم لوگوں کے پاس ایسے کبوتر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جی دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جوڑا جس کا بھی آپ لوگوں کو شوق کروا رہے تھے بہت ہی نایاب قسم کی بریڈ ہے یہ استاد میاں نظیر صاحب کی تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں تو جی دوستو آج سپیشلی آپ لوگوں کو استاد میاں نظیر صاحب کے جو گولڈن کبوتر ہیں صرف گولڈن کبوتروں کا شوق کروایں گے باقی بھی جو بریڈز ہیں ان کا بھی انشاءاللہ جب ٹائم ملے گا آپ لوگوں کو شوق کروایں گے یہ اگلے جوڑے کا شوق کریں اس کے بارے میں استادی سے پوچھتے ہیں جی استادی گولڈن کبوتر ہے جی ہے ابھی آپ کو دوسرے نمبر پر میں نے جو نر شوق کروایا تھا یہ اس کا بیٹا ہے ماشاءاللہ یہ ان کا کندہ ہے جی یہ آنکھ کا شوق کروایا ماشاءاللہ دیکھیں جی آنکھ کا شوق کریں زبردست ماشاءاللہ اور یہ اس کے کندے کا شوق کریں ابھی اس کے دھوم کا شوق کریں اور یہ اس کے پنجوں کا شوق کریں خوشک پنجے بہت شاندار باریک پنجے ہیں کیا بات ہے ساجی جی دوستو شوق کریں اسی کبوتر کی مادہ کا اس کے بارے میں بھی استادی سے پوچھیں گے جی استادی گولڈن مادی ہے جی اور یہ بھی عظیم بھائی سے لائے تھا میں ماشاءاللہ دیکھیں جی اس کے کندے کا شوق کریں ماشاءاللہ اس کے دوسرے کندے کا شوق کرواتے ہیں جی ابھی آپ کو یہ دوسرے کندے کا شوق کریں زبردست آپ پروں کی بناور دیکھیں جی اور یہ اس کی دھوم کا شوق کریں دھوم دیکھیں بلکل بند ہے اور اب یہ اس کی آنکھ کا شوق کریں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ زبردست بہت زبردستی کیا بات ایسے کبوتر بہت کم دکھنے کو ملتے ہیں جی بہت ہی نایاب قسم کے کبوتر ہیں استاد کاشف امی صاحب کے پاس استاد کی ہمارے مہربانی ہیں میاں صاحب کی اور میاں عظیم صاحب کی مہربانی ہیں انہی کی بدولت اور اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ جی ان میں برکت پڑی ہے یہ چل رہے ہیں کیا بات الحمدللہ استاد کا بھی نام روشن کر رہے ہیں تو یہیں اچھے تو بس ان کے لیے تو جتنے الفاظ ہیں جی وہ کم ہیں ماشاءاللہ جی دوستو ابھی آپ کو جس جوڑے کا شوق کروایا جی یہ دیکھیں خوبصورتی حسن پرواز لا جواب ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بستے بچائے جی بہت ہی شاندار کبوتر ہیں تو جی دوستو یہ ایک اور ماشاءاللہ گولڈن جوڑا اس کے بارے میں بھی ہم استاجی سے پوچھیں گے اور آپ کو شوق کروائیں گے جی استاجی ذرا اس کے بارے میں بتائیں یہ کتنے سال سے آپ کے پاس ہے اور اس کے آپ نے کتنے بچے روکے ہوئے ہیں یہ تقریباً سات آٹھ سال سے ہے میرے پاس یہ میں عظیم بھائی سے لائے تھا اور تصویر والوں میں سے ہے عمر کے ساتھ یہ گہرا ہو گیا اس کے آگے بچوں کا شوق آپ کو کراؤں گا میں بھی وہ بلکل تصویر والے بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ جی اس کی آنکھ کا شوق کریں کیا زبردست اور یہ اس کے پر کندے کا شوق کریں بغل دیکھیں بغل دیکھیں پر دیکھیں اس کے دم دیکھیں یہ اس کے دوسرے کندے کا شوق کریں اور یہ اس کے پنجوں کا شوق کریں ماشاءاللہ جی دوستو یہ اب مادی کا شوق کروانے لگے ہیں جو بھی شوق کروایا اس کو بوتر کی مادہ ہے اس کے بارے میں بھی استاجی سے پوچھیں گے جی استاجی اس کے بارے میں ذرا بتائیں یہ بھی عظیم بھائی سے لائے تھا مادی میں ماشاءاللہ یہ کون سی بریڈ کی مادہ ہے یہ گولڈن مادہ ہے اس میں چھٹوں والا کا بھی کراس ہے اور تصویر والوں کا بھی کراس ہے اسی لیے یہ جو ہے مقصد ہے اس طرح اس کی چھاپ نہیں ہے یہ تصویر والوں کی وجہ سے تو آگے اس کے بچے ہیں دونوں کلر میں نکل رہے ہیں یعنی تصویر والے بھی نکل آتے ہیں اور چھٹوں والے بھی نکل آتے ہیں یہ اس کی آنکھ کا شوق کریں ماشاءاللہ کیا بات یہ اس کی کندر کا شوق کریں اصل میں بنیادی طور پر جو گولڈن کبوتر ہے نا تو جو شروع میں میں نے آپ کو دکھایا تھے وہ ہی ان کے گہرے رنگ ہیں تو انہی میں سے پھر جو ہے نا سکول والے کماد والے چھٹوں والے بیس نمبر یہ سب انہی سے آگے بنتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی دوستو جس جوڑے کا بھی شوق کروایا ہے یہ اس کی ویڈیو دیکھیں ماشاءاللہ کیا لا جواب جوڑا ہے یہ دیکھیں جی جی دوستو شوق کریں اگلے جوڑے کا ماشاءاللہ کیا شاندار کندہ ساجی سے پوچھیں گے ان کے بارے میں بھی ساجی یہ جو کبوتر ہے یہ بھی گولڈن کبوتر ہے اور یہ کن میں سے بنا ہوا ہے بتائیں گولڈن کبوتر ہے اور ابھی جو آپ کو پچھلا جوڑا دکھائے یہ اس کا بیٹا ہے ماشاءاللہ یہ اسی پورے جوڑے کا یہ بیٹا ہے تو باپ کی طرح یہ تھوڑا سا یعنی اس کا یہ دیکھیں شوق ہو گیا ہے اور یہ اس کا دوسرا کندہ ہے یہ دوسرا کندے کا شوق کریں گی اور یہ اس کی آنکھ ہے اور یہ آنکھ آپ کو خاص کر جی فوکس کر کے دکھائیں گے یہ اس کی آنکھ کا شوق کریں گے یہ میں نے اصل میں اڑا کے روکا ہے ماشاءاللہ یہ میں نے اڑایا تھا تو اڑانے کے بعد میں نے اسے جوڑوں میں ڈال لیا زبردر سے ماشاءاللہ بہت ہی شاندار پروازی کبوتر ہے جی سادکاشی ومی صاحب کے ماشاءاللہ اللہ باقی ان کا شوق سلامت رکھیں جی کیا بات ہے جی دوستو مادی کا شوق کریں ابھی جو آپ کو کبوتر دکھایا ہے اور اس کی ہسٹری بھی اس ساجی سے پوچھیں گے یہ جی تصویر والی مادی ہے پیور گولڈن تصویر والی اور یہ بھی میاں صاحب سے آئی ہے یہ اس کی آنکھ کا شوق کریں اس ساجی ذرا آنکھ کا شوق کرویں جی آنکھ کا شوق کریں تھوڑا سا یہ مٹیالے پن میں اس لیے آئے میں کہ میں نے نا انہیں پنکی سے نہلایا تھا اور پنکی ذرا میں نے زیارہ ڈال دی تھی یہ آنکھ کا شوق کریں جی اور یہ اس کے کندے کا شوق کریں ما شاہ اللہ کیا زبردست کندہ جی یہ دوسرے کندے کا شوق کریں ما شاہ اللہ یہ دم دیکھیں اس کی اور یہ اس کے پنجے دیکھیں یہ دیکھیں جی کیا بات جی دوستو شوق کریں جی جوڑے کا ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ کیا بات ہے جی کیا خوبصورت جوڑا ہے بہت ہی پروازی جوڑا ما شاہ اللہ کیا بات ہے جی جی ناظرین اب ہم آپ کو جو اریجنل کلر ہے تصویر والوں کا وہ دکھاتے ہیں اس کا شوق کرواتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی ہم استاجی سے پوچھیں گے جی استاجی ذرا اس کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا گھر کا پتھ ہے ابھی جو پچھلا جوڑا دکھایا ہے اسے جو پچھلا تھا وہ اس کا دہرے دادا ہوئے تو یہ بالکل پیور اسی تصویر والا یعنی کہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ پیور یہ اس کا خوندہ ہے جی ماشاء اللہ دوسرے گندلے شوق کروائیں یہ اس کا دوسرا گندہ آگیا اس کی استاجی ذرا آنکھ کا شوق کروائیں یہ دیکھیں بھی آنکھ کا شوق کریں کیا بات زبردست ساجی ذرا پنجوں کا شوق کروائیں یہ اس کے پنجے ہیں جی کیا بات یہ ہے جی اریجنل تصویر والا کلر اور اریجنل تصویر والے کبوتر جی دوستو یہ مادی ہے اس کبوتر کی اس کے بارے میں وہ ساجی سے پوچھیں گے ہسٹری کا جی ساجی یہ اصل میں تھوڑی کراس میں ہے مادی یہ بلکل اصل نہیں ہے یعنی ٹیڈی اس میں کراس زیادہ ہے اچھا لیکن یہ ہے کہ اس کا ریزلٹ میرے پاس بہت اچھا ہے مادی کا یہ بھی عظیم بھائی سے آئی وی ہے تو یہ میں نے اس سے لگائی ہے تو یہ بہت اچھے اس کے بچے اڑ رہے ہیں میرے پاس یہ اس کی آنکھ کا شوق کریں جی کیا زبردست جی ماشاءاللہ ساپ شیشہ آکھ سجھ اس کی کندے کا شوق کروائیں یہ اس کی کندے کا شوق کریں دوسرے کندے کا شوق کروائیں یہ جی دوسرا کندہ اس کا ابھی پنجوں کا شوق کروائیں گے پنجے دیکھیں کیا بار اس کو بارالہ آپ میل میں کہہ سکتے ہیں اس کو اوریجنل نہیں کہہ سکتے یہ ٹیڈی میل اس میں زیادہ ہے تھوڑا سا جی دوستو شوق کریں جی جوڑے کا بھی آپ کو ہم نے شوق کروایا ماشاءاللہ دیکھیں جی بہت ہی شاندار امدہ کبوتر ہیں بہت کم آپ کو دکھنے میں ملیں گے یہ دیکھیں آج اصل میں موسم بھی خراب ہے تو پھر بھی میں نے کہا سا جی اپنے جو ہمارے ویورز ہیں ان کو شوق کروا دیں جی دوستو شوق کریں اگلے جوڑے کا اس کے بارے میں سا جی سے ہم پوچھیں گے جی سا جی اس کبوتر کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال لیں آپ یہ جی عظیم بھائی سے لیا تھا کبوتر میں اور بہت اچھا کبوتر ہے اور بہت ہی اچھا اس کے ریزلٹ ہے کراس میں بھی میں نے ٹیڈی میں یا ڈب والوں میں ڈال کے اس کے بچے اڑائی ہیں تو ابھی میں نے اس سے گولڈن ماری ڈال کے اس کے بھی بچے میں جوڑوں کے لیے روک رہا ہوں یہ جی اس کے کندے کا شوق کریں ماشاءاللہ کیا شاندار کندہ اسے جی اس کی آنکھ کا شوق کرویں یہ جی اس کی آنکھ کا شوق کریں زبردست ماشاءاللہ اس کے ذرا پنجے دکھائیں ہمارے دیکھنے والوں کو کیا بات یہ دیکھیں جی دوستو یہ مادی ہے جو بھی آپ کو شوق کروائے ہم نے اس کبوتر کی اس کے بارے میں بھی ہم استاجی سے پوچھیں گے بہت ہی نایاب کبوتر ہیں اور بہت ہی کم آپ کو دکھنے کو ملیں گے جو اس وقت صرف استاج کاشیب امید صاحب کے بعد ملتان میں موجود ہیں استاجی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں یہ میرے گھر کی پٹھی ہے بڑے کبوتر جو ہیں انہی میں سے نکلی ہوئی ہے تو یہ بھی میں نے اصل جوڑائی ملایا آگے بچوں روکنے کے لیے یہ جیس کی آنکھ کا شوق کریں یہ اور کلوز کر لیتے ہیں شوق کریں جیس کی آنکھ کیا بار صاحب جیس کے بارے کندے کا شوق کروائیں یہ پنجے دیکھیں جیس کے اس کے کندے کا شوق کروائیں ماشاءاللہ جی دوستو شوق کریں جیس جوڑے کا ماشاءاللہ کیا شاندار کبوتر ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی دوستو اب یہ ہم آپ کو آخری جوڑے کا شوق کروائیں جیس کے بارے میں استاد کاشف حمید صاحب سے پوچھیں گے یہ کون سی نسل ہے اور اس پہ تھوڑی سی روشنیں ڈلوائیں گے جی استاد جیس کے بارے میں بتائیں گولڈن کبوتر ہے جی یہ بھی اور میاں صاحب کی طرف سے ہی آیا بھے یہ بھی ماشاءاللہ پرانا کبوتر ہے اور بہت اچھے یعنی کہ یہ اس کا ریزلٹ ہے میرے پاس یہ اس کی آنکھ کا شوق کریں جیس یہ اس کی آنکھ کا شوق کریں اس کی بھی کوئی دس سے بارہ سال اس کی عمر ہے ماشاءاللہ یہ اس کے پنجوہ کا شوق کریں یہ دیکھیں کیا بار جی دوستو یہ اسی کبوتر کی مادہ ہے اس کے بارے میں بھی ہم استادی سے پوچھیں گے یہ جی گولڈن مادی ہے اور اس ہی نر سے لگائی ہوئی ہے اور جتنے ابھی تک سارے جوڑے دکھائیں ہیں مقصد یہی ہے کہ یہ آگے ان کو اصل بنانے کی کوشش کی ہے باقی کرنے والے تو اللہ کی ذات ہوتا ہے ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں تو یہ جو میں نے کوشش کی ہے یہی کی ہے کہ ان کے آگے بچے جتنے زیادہ میکسیمم اصل حالت میں روک سکتے ہیں یہ اس کی آنکھ ہے اور کلوز کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو اس کی آنکھ کا شوق کریں ماشاءاللہ بہت نایاب کبوتر ہے جی استاد کاشیب میہ صاحب کے نہیں جی میرے نہیں ہیں یہ میہ صاحب کے کبوتر ہیں استادی کے دیئے کبوتر ہیں جی انہیں کی مرہونیں منت ہیں جی یہ ان کا پیار تھا جی بیس کے بنجوں کا شوق کریں بہت کم آپ کو ایسے کبوتر دکھنے کو ملیں گے زبردست جی دوستو موسم بھی بڑا خراب ہے اور یہ آخری جوڑے کا شوق کریں یہ دیکھیں جی شوق کریں جی ماشاءاللہ آخری جوڑے جی جس کا بھی آپ کو شوق کروایا ہے کیا بات ہے میں تو آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا اور ہمارے لئے خوشی کی بات ہے کہ آپ ملتان سے ہیں اور ہماری نئے خواہشات بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ ترقی کریں اس میدان میں جی بہت شکریہ ساجی یہ آپ لوگوں کا پیار ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں جی تو جی دوستو ایک بار پھر میری اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو لائک کمنٹ شیئر کر کے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ